اگر آپ نے میری باتیں سمجھ لینا یہی آرام ہے اتنے سارے اسلام کے چمپئن پیار ہو جائیں ہمیں اور کیا چاہیے باتیں بہت ساری کرنی ہیں لیکن تائم کو مشاہ مقصر ہوتا ہے اس وقت تک ہم نے صرف ایک موضوع پر گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ بیلیف سسٹم کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح باتی ہے اور بیلیف سسٹم میں یعنی انسان کہہ سکتا ہے کہ انسان کے آمان کی پیر ایک ایک جملہ کا قیمتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انسان کے آمان کی پیر انسان کے ایک کلاج موجود ہوتے ہیں یوں کہنے کہ اعتقاد جڑے ہیں اور آمان اس کی شاکھیں پکتیں پھر اور پھول ہیں ٹھیک ہے جو عقیدہ ہوگا وہی جگزہ دلی لے گا مختصر بات ہے اب عقیدہ ہوگا ہی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جی کہ ایک قرآن بھی لسانے اور تصدیقوں بھکرن بلکہ عقیدہ ہر کو چیز ہے جس کے آپ کے لاشور نے کبول کر لیا وہ عقیدہ ہے وہ بھی لیف ہے جو بھی لیف ہے وہی اس کا اعتقاد ہے جو بھی لیف ہے وہی اس کا اعتقاد ہے تو اب یعنی کسی عزیز کو سامنے لکھے براہ جنرل بات کرنے لگا یہ ایسا نہ ہوگا آپ ناراض ہی ہوتے کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہو جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہو جس گھر میں مسلح بھی ہو جس گھر میں تسبیح بھی ہو جس گھر میں کعبے کی تصویر بھی ہو جس گھر میں روزہ رسول کی تصویر بھی ہو اس گھر میں رہتے ہوئے انسان کہے میں جیسیزہ کے عدل آسانوں پر جی ایسا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ہر چیزوں کی برکت کا قائد نہیں ہے اور اپنی محسط کا قائد ہے قرآن برکت والے شہر اس کی برکت کا کوئی رسول زیادہ موجود نہیں یہ میں کسی عزیز کو زیادہ رکھا کر باق نہیں کر رہا نماز کی برکت کا قائد نہیں والد صاحب آجکار کہہ رہے ہیں کہ آج کی برکت کا قائد نہیں قرآن و حدیث گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی برکت کا قائد نہیں مسلح اور تصویر جو گھر میں رکھی ہوئے ہیں اس کی برکت کا قائد نہیں اس گھر میں ختم درور چیز ہوتا ہے اس کا قائد نہیں محسط و شام دعائیں مانتی ہیں اس کا قائد نہیں میں جس چیز کو عادل دوں گا وہ ہی گھر ہو جائے گی اپنی نفس کر رہا ہے یہ باقی آر چیز تو یہ عقیدہ ٹھیک ہے آج کے بعد آپ نے یہ سسٹم بدلنا ہے آپ اس سسٹم کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے سوکھی ہوئی شاہ کو اور آپ کہیں میں نے اس سے توکرہ بنانا ہے بن جائے گا بڑی نا نہیں ترین سوکھی ہوئی لکڑی ہو آپ اس کو بند کرنا چاہیں اور گول دارہ بنانا چاہے بن جائے گا نہیں بڑی بدلے انسانی کے دو جہتے ہیں انسانی عمل کی دو جہتے ہیں پہلے عقائد کا بیان ہوا وہ وہ چیزیں جو رزق کو رکھتی ہیں ان کا بیان ہوا وہ ترغیبیں جو انسان کے رزق کی کمی کا باعث برتی ہیں ان کا بیان ہوا آپ کو اس بات کا بیان ہونے لگا ہے کہ ان عقائد کو جل سے اکھار اکھار دیکھنے کا طریقہ کیا یا نہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ جناب مجھ بار جادو علماء بے شک ہیں یہ زیادہ پیس کر دیکھنے علماء بے شک ہیں کہ جناب آپ پر جادو نہیں ہے جواب آئے گا مرماء بے شک ہیں وہ کہا ہمارے پر جادو ہے پتوے لائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی گوڑا شریف چلتے ہیں یا مرا شریف چلتے ہیں یا الرا شریف چلتے ہیں یا بارا شریف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ حضر یہ مجھ پر جادو ہے میرا بچھ کریں حضر کہیں گے بھائی تم پر جادو نہیں ہے اے نئی نئی نہیں ہے تساں کی کوئی نہیں کتا چلا نانگے پیریوں پر نہیں ہوا ہے جی لیکن نانگے پر چلو ٹھیک ہے جناب پھر نانگے کے پاس جی آجائے ایک نانگا ہوا جائے وہ نانگا ہوا ٹھیک ہے وہاں سے خطوان رکھتا ہے ترکل جنہائے تو آئے بجائے تو وہ ہے میں آئے تو خیاتا ہے جن دورہ اس پہیئے اچھا دونوں خود گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے پر کرنایا چاہاں تو اب یہ عقیدہ پھر یہ عقیدہ کہ باقی چرہ سب کچھ لیا یہ تقدیر کچھ نہیں کرنے دے اچھا پھر میرا رسک رکھا ہی سنگی اللہ نے رکھا ہوں اچھا میرا ٹھیک ہے اس کے بعد جی مجھے تو دنیا ساری کی سیلکشن ہو سکتی ہے لیکن مجھے بھی سیلکشن نہیں ہو سکتی پورا دنیا کو راپٹا ہے ایک منٹی کو دنیا کی جن دیٹھا ہوا ہے یہ باق اچھا اس کے بعد ایک اور عقیدہ بھی فقیریں فقیریں کال ہو گیا پیسیاں کال ہو گیا جناب جتنے نکمیں اور نقید کسند کے ملیں گے آپ کو فقیریں کال ہو گیا پیسیاں کال ہو گیا اچھا یعنی جو خود کا کمہ ہو نہ کام کرے نہ کچھ کرے اس کو فقیر مان لو اور جو دوسروں کے سطح ناس کر کے چھوڑے وہ فقیر ہے فقیر نے دولت کو اہمیت نہیں دی ایک مقام ہے اور وہ مقام وہاں ہے جہاں اللہ اور دولت کا مقام نا جائے سمجھے ایک وہ فقیر ہے کہ جو کرتا ہی کچھ نہیں اور بیکار قسم کی مقنوب ہے آدمی اس کو علی اللہ سمجھا ہوا ہے ایک دو وہ فقیر ہے دوسرا فقیر وہ ہے جو کہتا ہے یہ دولت یہ بادشاہی اور یہ شرطنتیں ہیں یہ جاو حشمت میرے مولا ترے ایک لفظ اللہ پر قربان وہ تر بیسے اس کے لسٹ آف پر ایک پریورٹیز میں پہلا نام اللہ کا ہے وہ اگر دولت کی طرف توجہوں نہ کرے تو اور باگ ٹھیک ہے لیکن عزت سرینے کے لئے آپ نے مندانہ زندگی کے لئے اسلام میں کسی سطح پر بھی آپ کو غریب نہیں رکھنا چاہا ہوں پر میں یہ بات تحقیق کے نکتہ نظر سے کہہ سکتا ہوں میں انتائیس یہ مدان سے یہ بات کہا رہا ہوں تصور پر ہزاروں کتوں کے مطالع کے بات اور ریسرس کے بات جورب کی طرف سے ہونے والے پر آپ ایک گھنٹہ میں سے ایک پر آپ ایک گھنٹہ یہ بھی ہے کہ مسلمان مقیر ہونے کے لئے غریب ہونا ننگ درم ہونا اور پنی لیس ہونا اور مفلس ہونا ضروری ہے چونکہ انسان تومن افلاس کو اپسام نہیں کرتا اس لئے فقراء سے دور ہو جائے گا یورپ میں اسلام کو مست ریپریزنٹ کرنے کے لئے جو بانے گڑے ہیں جو دگوسمیں گڑے ہیں انہوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان تو غریبی کو اپسام کرتا ہے یہ اسلام کی غلط نمائندگی کے لئے جو دگوسمیں گڑے ہیں انہوں میں سے ایک ہے خود یورپ میں ہی آل ہے اس وقت کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پاک پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان مکامیات کیسے ہوتا ہے سائنس آف سکسس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ کر کے جو انہوں نے ریسرچ نکالے ہیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں تو سائنس دانوں نے عیسائی وزر کے دلوین کی بات نہیں کر رہا ہے یہودیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہے میں سائنس دانوں کی بات کر رہا ہوں جو دلوینی سائزدان ہیں انہوں نے جو ریسرچ نکالے ہیں ان ریسرچ میں سے ایک دو چیزیں جو بڑی بنیادی اور آر چیز کی چابی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیش کرتا ٹھیک ہے اچھی پراس ہے آپ ہمارے ساتھ ساتھ اپنا ذہن چلائیے ابھی جبنا سٹھائیں ہمارے پاس باقی ہے میں سر کافی باتیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو گلا تو ہوگا کہ آج بھی تخریح ملی ہے ریسٹ کم ملی ہے لیکن نہیں ایک دو گھنٹے کی بات ہے ذرا جاک کے بیٹھیں گے تو مزا آئے گا انسانی روم کی کمتوں میں سے بتیس کمتوں کا سنا رو ملا ہے کتنے کمتوں ہیں بتیس تیٹیٹو کمتوں جن میں سے انسان کا ایک مقام پر سے دوسرے مقام پر چلے جانا ہوئے کر انسان کا پانی میں زندہ رہنا ہے انسان کا آگ میں نازلہ انسان کا اتنا چھوٹا ہو جانا کی مکھی بن جائے انسان کا اتنا بڑا ہو جانا کی پہار بن جائے اور انسان کا انسان دوسرے انسانوں سے اور دنیا کے انسانوں سے رابطہ ہوتا انسان کا جس جاندار کی شکل میں جس جاندار کی شکل میں کنورٹ مردے کا زندہ کرنا انا حاضر قیاس میں اس وقت ساری کی ساری 32 قوالٹیز پر لفترگا سکتا ہوں لیکن اس وقت میں آپ کو صرف چار بڑی قوالٹیز صرف اشارت جو میں داخل میں بیان کرتا رہتا ہوں ان میں سے چار کا ذکر کرتا ہوں اور چار میں اکثر آ جاتی ہے اور ان میں سے صرف ایک پر لگو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ترانسفرمیشن کیسے ہوگی آپ کو جو میں نے پورا کمسیپ دیا ہے اس کمسیپ کا ایک عملی فارمولہ آپ کی زندگی میں دے رہا ہوں ایک دو اور دو چار یا ایجٹو اوپانی یہ فارمولہ دے رہا ہوں انسانی بما کے ایک عوض یہ ہے کہ جس چیز پر سوچے گا اس کو اپنے کریم گھینج کی علاقے چھوڑے گا کیا کرو یعنی سوچنا اور کھینچ لینا اس پر ابھی سے آپ تیاری شروع کردیں مارچ 2003 نشرف زورہ کا عمل آپ کو بتانا ہے جس میں یہ چیز تفصیل سے بتاؤں گا سوچنا اور سمجھے جلب ٹھیک ہے جلب تسخیم اٹریکشن سوچنا اور کھینچ لینا اسی میں آتا ہے تیسے کے بارے میں سوچنا اور سوچنا اور کھینچ لینا کھینچ لینا دستے راید یہ ہے دستے راید یہ ہے دستے راید یہ ہے فرزن آور کھینچ لینا کھینچ لینا ماضی میں چلے جانے ہیں آپ مستقبل میں چلے جانے ہیں نمبر تین یعنی ماضی میں آپ یہاں سے سفر رکھیں حضرت عالمان سن تک اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں یومِ مرساق کی باتیں سن سکتے ہیں آنے والے دور میں آپ کے عمد تک کے عالات اور یومِ محصر کے عالات دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسانی روح کی قوتوں میں سے دوسری قوت بتا رہا ہے تیسری قوت رابطہ ذہنی روحانی فکری کمپلیٹ رابطہ جس کا آپ چلے پہتی کہتے ہیں چوکہ روحانی قوت روحانی قوت کے ذریعے سے علاج کرنا روحانی علاج مریض کو ہاتھ پڑھنا اور شہاہ دے کے چھوڑنا ریکی ہے دیگر روحانی علوم عبداللہ اسم اکنے والے ہمارے اسے عزیز بڑی معکول تعداد میں رہتے ہیں کہ جنہوں نے مرے خود ذرے مکرانی ریکی کا کورس کیا ہے آج خوش خبری ہی ہے ابھی بہت پہنچ گئی نہیں بہت پہنچ گئی لاہور سے آپ کی سندر پرنٹ ہو چکی ہیں نیکسٹ میٹنگ بہت زیادہ انشاءالہ ہوگی اس میں آپ کو اسی طرح کے انداخل کریں گے شاید یہیں کر لیں یہ بڑی خوبصورہ جگہ ہمارے محبوب والی کی کا گھر ہے ہم اپنے قبلہ سائنس صاحب کے گھر آتے ہیں سائنس صاحب کتنا پیار ہیں یا سائنس صاحب کو ہم کی طرح پیار ہیں ٹھیک ہے بہم دلہ دونوں باتیں سچ دونوں باتیں سچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے علاج کرنا روحانی طور پر ٹھونک مارنا ٹھیک کر دینا بلکہ ابھی امریکی کو لائلتوں کرنے لگے ہیں انشاءاللہ باقی ہیں وہ اپنے اپنے ناغر دے سکتے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں وہ مہت کریں کہ آپ یہاں بیٹھیں آپ کے عزیز کوئی مسکر میں ہیں تو یہاں بیٹھیں آپ وہاں ان کا علاج کریں ٹھیک بسا ٹھیک ہے انشاءاللہ دلتوں کو جانے والے ہیں یہ چار خاصیتیں ہیں ذہن انسانی میں انہوں میں سے جو پہلی خاصیتیں ہیں میں نے کہا کہاں کیا نام لیا سوچنا اور کھانچ لیا اس قوت کو قوت جنب بھی کہتے ہیں اور تجسیم بھی کہتے ہیں اس کے لئے بہت سار اعفاظ آئے ہیں لیکن میں اس وقت آپ کو دو الفاظ دے رہا ہوں ویجوالائزیشن کہتے ہیں ویجوالائزیشن وی آئی س و آئی زید ای ٹی آئی ویجوالائز ٹھیک ہے اور دوسرا ہے اور دوسرا ہے ویجولائز کرنا اور امیجن کرنا اس میں ایک فرق ہے وہ آپ کا ذہن اس کو تخلیق کرے اس کی تربیت کی حوالے سے یہ جب سٹیڈی کی گئی کہ انسان کے ہر عضو میں ایک قوت رکھی گئی ہے آنکھ کی قوت ہے دیکھنا ناکھ کی سونگنا کان کی سننا زبان کی چکنا اور آج کی چھونا یا پورے بدن کی قوت ہے چھونا ذہن کی قوت ہے سوچنا موسیقی 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 ایک ایک جملہ براقیمتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انسان کے آمان کی طیب انسان کے اعتقالات موجود ہوتے ہیں یوں کہہ لیں کہ اعتقال جڑے ہیں اور آمان اس کی شافیں پتے پھر اور پھول ہیں چیزے جو عقیدہ ہوگا وہی درد دلوں لے مختصر بات اب عقیدہ وہی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اعتقالات ہر کو چیز ہے جس کے آپ کے لا شعور نے قبول کر لیا وہ عقیدہ ہے وہ بھی جو بھی لیف ہے وہی اس کا آؤٹ کب ہے جو بھی لیف ہے وہی اس کا آؤٹ کب ہے تو اب یعنی کسی عزیز کو سامنے لکھے بہت جنرل بات کرنے لگا ہوں انہیسان ہوگا آپ بہت ناراضی ہوئے کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہو جس گھر میں نماز پڑی جاتی ہو جس گھر میں مسلح بھی ہو جس گھر میں تصویر بھی ہو جس گھر میں قابے کی تصویر بھی ہو جس گھر میں روزہ رسول کی تصویر بھی ہو بیٹھ گیا ہم نے اپنے وجرے کا دروازہ بند گیا اور بیٹھ گئے لیکن باطنی اسرار جانتے تھے کہتے ہیں ہم نے اپنے وجرے کا دروازہ بند کر کے اس پر ہی پیکر کا تصویر باندھا یہ الفاظ ہیں تو تصویر ہوا سیا گیا فرماتے ہیں آٹھ ماہ دن تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہم نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیا اگر کوئی ہم سے ملنے آئے تو کوئی اگر چلے میں تو یہ لئے پتا کہ چلے کے سردہ نازی کر چکے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ آٹھ ماہ دن تھا کہ پھجرے کا دروازہ کھلا یعنی ناک ہوا ہم نے دروازہ کھلا تو وہی خاتون ہمارے دروازے پر کھڑی اس کا شوہد جو اس سے بھی زیادہ حسین تھا وہ ساتھ کھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تصرف استعمال کیا لیکن اس وقت غیرت فقر میں جوش مارا اور وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے فرماتے ہیں اس وقت میرے دل کے اندر کے فقر میں انگلائی لی پر فرمایا غور صلی یہ بھی ایک کھیل تھا جو تم کھیل چکے یہ تمہاری بہن ہے ٹھیک ہے حضرت غور صلی اللہ اندر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پر تفسرہ یہ برماتے ہیں کہ ذہن انسانی کے اندر یہ کمال موجود ہے کہ جس چیز پر جم جائے اسے دنیا کے کسی قومے سے کھینج کے اپنے پاس لاسکتا ہے یہ ہے آپ کی وسط رسک کانفرنس کا ایک راز اب جناب آپ نے ایک لسٹ بنا لی ابھی بہت سارے دوستوں نے آپ کو لسٹ دی آپ گرمہ بیٹھ جائیے اور جناب جتنے پیارے پیارے لفظ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ایک ڈشنری میں تو کیجئے دو سو لفظ میں سو لفظ آپ گمتی کے چند لفظ رکھیں لیکن وہ بہت بیارے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کا امیج بنائیں ان کے ساتھ ایک تصویر وابستہ کریں ٹھیک ہے انسان کے دو لیولز ہیں ایکزسٹنس کے اب نیکسٹ قانون ہوں یہ سارے قوانین بیان کر رہا ہوں جو قدرت میں تخلیقی قائدیں ہیں اب جناب آپ کے وجود کے ایکزسٹنس کے آپ کی زندگی کے دو لیولز ہیں ایک شوری لیول ہے اور ایک لا شوری لیول ہے ٹھیک ہے لا شوری شوری لیول پر لینگویج کام کرتی ہے لا شوری لیول پر امیج کام کرتا ہے کانون کانون اس میں جاری ہے پا شوری لیول پر لینگویج کام کرتی ہے اور لا شوری لیول پر امیج کام کرتی ہے آپ جناب آپ نے لینگویج کو کنورٹ کرنا ہے کس میں امیج میں اور اس امیج کو بھیجنا ہے لا شور کو یہ ہے پیدا اس کے لیے پروسیجر کیا ہے اس پروسیجر کے دو لیولز ہیں ایک تو لا شور کی صفائی یعنی لا شور اتنا صاف ہو ظاہر ہے کہ آپ گندی نالی میں دودھ لیں تو نہیں جا سکتے یا گندے پرتن آپ دودھ نہیں گا لیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے لا شور کی صفائی کرنے آپ انہیں بھرز کریں پچیس سال یا تیس سال یا پینتیس سال آپ کے عمر ہے اور پینتیس سال سے آپ ایک ترغیر مسلسل دیے جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا لا شور جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے گندہ ہو چکا ہے آپ انہیں پہلے اس کو کیا کرنا ہے صاف کا اس کی صفائی کرنے کے بعد پھر جو امیج آپ اس کو بھیجیں گے اس امیج کو پھر وہ کھینچ کے آپ کی زندگی میں دے آئے گا اب آپ نے صفائی کے لئے کیا کرنا ہے صفائی کے لئے آپ نے ہم جب ہمیں اگریس میں پتا تھا تو ہمارے استاذ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا جناب رئیس صدر علیہ صاحب نے اللہ پہلے آپ کو بریق کے رحمت فرمائے اور آج دن تک اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں لیا طریقہ کیا تھا کہ آپ آٹومیٹک رائٹنگ کریں آٹومیٹک رائٹنگ خدر لبیسی ٹھیک ہے خدر لبیسی کیا ہے لیکن سب بہت سمجھ یہ ظاہری راول اس کا ہے لا شعور سے لا شعور کا ٹھیک ہے بار بار لا شعور کو ٹیس کر رہا ہے ٹیس کر کے ادھر ٹیس کر کے ٹھیک ہے آپ انسان انسان لا شعور آر چند سیکنڈ کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی چیز ریلیز کرتا رہتا ہے یہ بات آج پر رہا چکی ہے کہ انسان کا لا شعور لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی چیز ریلیز کرتا رہتا یہی وجہ ہے اگر میں کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک آپ کے لا شعور میں یوں لگتی ہے جیسے گولی لگتی ہے ایسے ہو دیں گے نہیں آپ تجربہ کریں آپ کو کوئی چیز یاد نہ آرہی ہو تو آپ اس وقت اس پر سوچ نہ چھوڑ تھوڑی دیر کے بعد وہ لا شعور سے خود نکل لیں گے آپ رہے جائے یہی مجھے یاد نہیں آرہ ہے یہ قانون یہ ہے کہ انسان کا لا شعور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو ریلیز کرتا رہتا ہے جس طرح انسان کے ناک سے رقوبت نکل پی رہتی ہے انسان تا رہتا ہے کیا تھوڑ کے کہتے ہیں یہ چیزیں ہر انسان کی ہر سسٹم کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ریلیز کالٹی ہے ریلیز کپیسٹی ہے اسی طرح سے لا شعور کی بھی ایک ریلیز کپیسٹی ہے ٹھیک لا شعور ہر وقت کوئی کوئی چیز اگلتا رہتا ہے اب آپ اور کاغذ لے اور پھر ذہن میں جو آتا جائے لکھتے جائے گرامر کی نہیں پرواہ کرنی کہ میرے گرامر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ایکٹیو کسیب ٹھیک ہے یا دیلیکٹ دیلیکٹ کے گوالٹی سے یہ درست ہے کہ نہیں یا جمع اور تسنیہ کے سیگے درست ہیں یا نی یا منس وہ کیا کرتے جائیں گا لکھتے سر جائیں ہر گندی سے گندی چیز اچھی سے اچھی چیز عام سے عام چیز خاص سے خاص چیز جو آپ کے ذہن سے ریلیز ہوتی جائے آپ اس کو کرم سے گزارتے جائیں ٹھیک ہے کیاری تو جی کیاری تو چھوٹی نہ غیر اختیاری قط ان غیر اختیاری ایک سنپری ٹھیک ہے without any preconceived idea کسی بھی idea کو conceive کیے بغیر جو کچھ بھی آپ کے ذہن سے ریلیز ہوتا جا رہا ہے put it down on your paper آپ کا ہر لحظ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ایک بوجھ ہوتا جائے چند دنوں کی نسک کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ میں میں پتہ نہیں کیا سے کیا ذہن نکال کے بعد ہائیں گا ہائیں ہاں ہاں یہ یاد رکھئے یہ بھی ضروری ہے جب آپ مکس گئے اس کے بات نظر نہ رکھئے گا ہاں پنے بھی نہیں دستال کر رہے بلکہ آگ لگا دیں پانی میں باہ دیں کسی سے ٹویل روٹے کر رہے جو بھی آپ کے ذہن سے نکلتا جائے آپ لکھتے جائے جائے جتنی زیادہ مشک کریں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا گھر ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا بے ضرر کت ان بے ضرر مشک اور چند دنوں کی مشک کے بعد یہ حالت ہوگی آپ سوال کریں گے اور جواب کو ہی لکھوائے گا یہ اصل میں امن ہے حضرات الارواہ کا روح اعظر کرنے کا ٹھیک ہے یعنی آپ کچھ عرصے کے مشک کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سوال کریں گے کہ فلان سوال کا جواب چاہیے اور اس کے بعد آپ آٹومیٹیکل لکھنے سروع کر دیں گے یہ جانے بغیار کہ میں کیا لکھ رہا ہوں جب بھی ایک دھناس ہے اس پر بھی آپ آزرات کر سکتے ہیں سرک روشنی ہے آپ اس پر بھی آزرات کر سکتے ہیں مراقبے کے ذریعے سے بھی آزرات کر سکتے ہیں اور آٹومیٹیک رائٹنگ کے ذریعے سے بھی آپ آزرات کر سکتے ہیں ان میں سے آزرات کا ایک ذریعہ یہ دیئے لیکن جب آپ کا ناشعور بالکل صاف اور کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ خود بہت بٹا چلے گا کہ میں آپ پہ رفعہ ہو گیا ایک نمبر دو یہ تو تھا رائٹنگ کے ذریعے سے یعنی سیلف ریلیز آو یور سب کاشیس مائن ٹھیک نمبر دو جم رش جیبریش جی آئی دبل بی آر آئی 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 جیبریش جی آئی دبل بی آئی 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 بدن کے حال قوت کا ایک عضو خاص مقرر کیا گیا ہے ٹھیک آپ جب کسی شہ کو نظری طور پر ویجیلائز کرتے ہیں تو باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ قوت آنکھ ہی ہوگے لئے در پارشل ہے آپ نے کسی گلاب کی پھول کے خوشمو کے بارے میں تصور کیا تو خوشمو آئی ناکھ کے ذریعے سے روحی طور پر آپ اس کو سنگ رہے ہیں امیجن کر رہے ہیں لیکن وہ قوت ناکھ کی ہے لیکن پارشل ہے ٹھیک ہے پارشل کا مطلب آپ پوچھیں گے نا پوچھنے بھی گوئی نہیں ہونا جزوی جہاں لفظ کے مسکل آ جائے تو پوراں کھڑے ہوگا وہ جگہ ناکھ بطلب یہ نہیں آنا پارشل ہے جزوی ہے آپ نے کسی خوش آواز انسان کی آواز کا تصور کیا روحانی طور پر آپ نے وہ آواز سن لی یا سوتے سرمدی میں آپ نے وہ جو میں انہستوالی آواز سن لی لیکن سنی روحانی کانو سے ہے لیکن سنی یہ پارشل ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے جسی ہے کو چکھا یا چھوا تو اس کا ذائقہ یا اس کی فیلنگ اس کی ہارشنیس یا ہارڈنیس یا اس کا تھنڈا ہونا یا اس کا گرم ہونا یہ فیل کیا جس جگہ سے آپ نے فیل کیا وہاں سے آپ نے روحانی طور پر فیل کیا لیکن ہے پارشل سب کا پجموعی سورس کونس ہے جہاں سے یہ امیجنیشن اور ویجولیزیشن کی قوت امرج کرتی ہے نکلتی ہے امنیٹ کرتی ہے اس قوت کا نام ہے یوکہ والو نے اس کا نام لیا ہے کندالنی کندالنی کیا چیز ہوتی ہے روح حیات مسلم اولیاء نے اس کو کہا ہے لائف فورس اس کو انگریزوں نے کہا ہے جب اس کو انتہائی منیوٹلی بڑے باریت دینی سے اس کو سٹڈی کیا گیا کہ انسان کی وہ قوت کونسی ہے جو قوت ہے ویجولیز کرتی ہے امیجن کرتی ہے تو دیکھا گیا کہ وہ کندالنی کی قوت ہے ٹھیک ہے جس کا آپ کندنے نہیں کہتا کمی ہو گیا اب آپ کے سامنے ایک تصور آ گیا کہ انسان کی وہ قوت جو ویجولیز کرتی ہے اس کو قوت تجزیم یا ویجولیزیشن یا ایمیجنیشن یا کندالنی کہتے ہیں وہ قوت کرتی کیا کیا ہے ابھی کرتی کیا ہے what it is یہاں تک مہنچے what does it do اب یہ بات کریں یہ قوت انسان کی تخلیقی قوت ہے کیا کرتی ہے تخلیقی قوت ہے یہ تخلیقی قوت اس وقت برسر عمل آ جاتی ہے کہ جب انسان اس کو ترغیب دے ایسا ہونے کی ترغیب یعنی جب انسان نے کسی چیز کو باتنی نظر سے دیکھا یہ قوت اکٹیویٹ ہوگی باتنی ناک سے سونگا تو یہ قوت اکٹیویٹ ہوگی باطنی کان سے سنا تو یہ قوت ایکٹیویٹ ہوگی باطنی طور پہ چکھا تو یہ قوت ایکٹیویٹ ہوگی باطنی طور پہ چھوا تو یہ قوت ایکٹیویٹ ہوگی جب یہ قوت ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو جو ایمیج بنتا ہے جو تصویر بنتی ہے وہ تصویر بڑی ایمپارٹنٹ ہے پہلے تصویر بنتی ہے پھر وہ چیز بنتی ہے کلیر یا نہیں آپ کے اندر رکھی ہوئی باقی طور پہنی ٹائم ٹراؤل ٹیلیپی ٹیلنگ وہ ایک طرف رکھیں ٹھیک ہے آپ اس قوت کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ قوتیں تجزیم کرتے ہیں قوتیں متخجرہ کرتے ہیں جب آپ پانچوں حباس کو باطنی طور پر ظاہری طور پر نہیں ہے کہ کرو باطنی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ایک ایمیج بنتا ہے پہلے وہ ایمیج تصویر ہوتی ہے باب میں وہ ایمیج چیز ہوتی ہے گویا پہلے ایمیجینیشن ہے اور ایمیجینیشن کبھی ہوتے ہوتے اس شیعہ کو میٹریالائز کر دیتا ہے اور جو ہی آپ اس کو ویجولائز کرتے ہیں وہ شایہ آپ کے سامنے آ کر کرنی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال آپ بہت سارے اولیاء اللہ کے کرامتے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی فلان چیز اور وہ سامنے میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ جن جن کے اندر یہ قوالیٹی موجود ہے کہ اس کے اندر کسی شیعہ کو جلب کرنے کی اتنی زبردست قوت ہے کہ جن کی آنکھ نہیں جب کرتے ٹھیک ہے پلک نہیں جب کرتا جن اور جس شیعہ کا تصور کرتا وہ شیعہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے سامنے آگا تھی یہ قوالیٹی جن کی ہے یہی وجہ ہے کہ جن آپ کسی نے کابو کر رکھاؤ اور اس سے کہا رہے ہیں کہ آپ برطانیہ سے فلا فلا پھال لے کے آؤ ادھر آپ جن سے کہتے ہیں اور ادھر پھال آپ کے سامنے پڑے گئے جہاں حضرت صحیح صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک قرامت تمہاری جس دوست نے ریکھی ہے سامنے بکھی ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ایک انگریز آیا تو آپ نے اس کو چائے پینے کے لیے دی مٹی کا پیالہ تھا اب اس پیشارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ بٹی کے پیالے میں جائے بھی پی جاتی ہے تو اس نے دیکھ کر رہا ہے کہ وہاں چی چیز تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھ رہے کیا کہہ رہا ہے تو دوست نے کہا حضرت یہ چونکہ برطانیہ کے مختلی ہوتنوں سے کھانے کھانے والا آدمی ہے تو یہ چیز دیکھیں نہیں کر رہی تھی اس میں چاہے پینے سے گریز کر رہا ہے آمے ہمارے اس سے پوچھیں کہ برطانیہ کے دی سوڑوں سے کھانا کھانا چاہتا ہے کس طرح کی برطان چاہتا ہے تو اس نے کسی ہوتل کا نام لے لیا حضرت سائیسہ و حضرت اللہ رہے نے یوں آت کر جانا اور سامنے برطانیہ کے یہ جہاں بیٹھے ہیں اس زیادہ پر آ کر کھڑاک سے برطانیہ کے اس ہوتل کے برطانہ گئے ٹھیک ہے یہ کونسی قوت ہے یہ وہی قوت قوت ہے تجسین ٹھیک ہے ویجولیزیشن کی قوت ہے امیجینیشن کی قوت ہے اب آپ کے ساتھ ہوا کیا کہ یہ جو عقیدے بنے جی جادرو ہو گیا آپ تصبر میں ایک جادوگر کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو جلتا ہوئے دیکھتے ہیں امیجز بن رہے ہیں جی تقدیر میں رستہ رکھا ہوئے آپ فرشتوں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر مٹا رہے ہیں پہلے تصویریں تھیں اور پھر وہ حقیقت بنتی جا رہی ہیں یہ جمع ہو ہو کر ساری زندگی کا آپ نے ایک منفی سٹور بنا رکھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی محبن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے وہ بنائی ہے جن جن دوستوں نے لسٹ بنائی ہے وہ اپنے پوزیٹیو اور فاس زرہ مجھے دیں اپنے پوزیٹیو اور فاس زرہ مجھے دیں جی سنائیں سہر دولت شورت نیک نامی دوستی محبت جی امیری آلہ ذرفی آلہ ذرفی برداشت سیرسیار سخاوت جی علم کہتے ہیں نا یعنی بجاہد ایک نمبر شکر بہترین چیزیں جی دو دو بور رہے ہیں نا خوش اخلاح حسن خوب ٹھیک ہے سکون اور حسن ٹھیک ہے شا بخشی حاجر و مراد محبت ہو چکی آلہ کی باس کوئی لازل ہے خدمت لازل ہے گا ٹھیک ہے با خوبصورت لازل ہے جی حانسٹی بلائی جی شایدی نہیں چاہیے ایک لازل چاہیے آپ یہ نہ کہیں اگر اپنے گھر سے اٹھ کر پروشیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے کسی عزیز کے ساتھ اس کی خیر خواہی کے لیے ملنے کے لیے اللہ کی ادھا کے لیے جانا ہوں یہ نہیں کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے شایدی نہیں کرتا ہے ایک لازل چاہیے اخلاق اخلاق اس نے اخلاق خوشبو بہتری لازل ہے شفقت عمل عمل بہت کیسوں کے ذکلے ہیں عمل میں آپ داندری کر سائیں گے رحمت بہتری لازل میرا آگے لازل ہے دنیا کا سب سے پہلا لازل رحمت ہے کیونکہ ہمارے حضور رحمت ہیں اور اللہ بھی رحمت ہے جہاد جہاد جہاں 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 فضل فضل ٹھیک ہے جہاں اب یہ بیکھیں یہ سارے الفاظ آپ بشک ابھی ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ ان کو گھر جا کر اور سوچیں آپ کو یہ نفس کتنا پیارا لگتا ہے جب آپ کسی کو بسم اللہ جائے کے لیے آپ جب کسی کے لیے مبارک کہتے ہیں یار مبارک ہوئے ہیں کتنا خوبصورت روپیہ لازل ہے یہ تازہ لازل تازہ کتنا خوبصورت لازل ہے اچھ کے خرشید کا سامان سفر تازہ کریں نفس سوختہ اسلام سہر تازہ کریں اس طرح سے آپ ایک پوری لسٹ بنائیں اس لسٹ کو آپ وہ سمجھیں کہ آپ کا یہ بینک اکاونٹ ہے جو آپ کی مابون یعنی پلیزنٹ چیزیں اور انپلیزنٹ چیزیں مابون چیزیں اور غیر مابون چیزیں اب ابھی تک یہاں یہ سوچات میں کہ انسان کے اندر جو قوت تجزیم ہے وہ امیجری اور ویجولیزیشن کی قوت ہے لائف فورس کراتی ہے روح اعجاب کراتی ہے کندالنی کراتی ہے جو سارا جان کو دالنی جگانے کے پیشے پڑا ہوا ہے اس کے وجہ یہی ہے کہ جو چیز بھی کندالنی جس کی بیدار ہوگی جس چیز کے بارے میں سوچے گا وہ اس کے پاس آگا ہے بلکہ پھر اسی آپ کو شوق بات سنا دوں حضرت غوصر شاکل اندر آپ کی ایک کتاب ہے تذکرائی غوصیہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم دریائے سندھ کے کنارے چلہ کارت رکھیں اللہ والوں پر بھی بڑی عزمیشیں آتی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس چلہ گا کے سامنے ایک کونہ تھا اور کونے سے مائے بینے بچیاں پانی پر نیار کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک خاتون پانی بھانے آئی اور وہ چندے آفتاب چندے بہتاب انتہائی حسینہ اور جمیلہ اور رجیحہ اور شکیلہ تھی کہتے ہیں ادھر دیکھنے کی دیر تھی کہ مجھے ایسے لگے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مات وہ کیا بڑے جیب علی اللہ تھے بڑے کچھ مزاج اور رکھے سکھے کسند علی اللہ لانے سے ہر چند ہو مشاہدائے حق کی گفتگو بندی نہیں ہے بادہ ہو ساغر کہے بغیر تو آخر ماتے ہیں کہ میں نے کہا لو غوثلی اب گئے گئی تمہاری کیریف کی جیسارے کی کہتے ہیں میں نے مشاہد نماز روزہ چیلا درویشی صاحب چھوڑ کے بیٹھ گیا ہم نے اپنے اجرے کا دروازہ بند گیا اور بیٹھ گئے لیکن باطنی اسرار جانتے تھے کہتے ہیں ہم نے اپنے اجرے کا دروازہ بند کر کے اس پر ہی پیکر کا اسے مربانہ یہ الفاظ ہیں تو تذکرہ ہو سیا گئی خرماتے ہیں آٹھ ماہ دن تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہم نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ اگر کیا ہم سے ملنے آئے تو کہو کہ اگر چلے میں تو یہ نہیں پتا کہ چلے کی صدیان آسی کر دکھ گئے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ آٹھ ماہ دن تھا کہ اجرے کا دروازہ کھولا یعنی ناک ہوا ہم نے دروازہ کھولا تو وہی خاتون ہمارے دروازے پر کڑی اس کا شوہر جو اس سے بھی زیادہ حسین تھا وہ ساتھ کر دیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تصرف استعمال کیا لیکن اس وقت غیرتے فقر میں جوش مارا اور وہ آ کر میرے پاس لیٹھی فرماتے ہیں اس وقت میرے دل کے اندر کے فقر میں انگلائی لی پر فرمایا غوثلی یہ بھی ایک کھیل تھا جو تم کھیل چکے یہ تمہاری بہن ہے ٹھیک ہے حضرت غوثلی شاکل اندر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پر تفسرہ یہ فرماتے ہیں کہ ذہن انسانی کے اندر یہ کمال موجود ہے کہ جس چیز پر جم جائے اسے دنیا کے کسی کونے سے کھینج کے اپنے پاس لاسکتا ہے یہ ہے آپ کی وسط رز کانفرنس کا ایک راز اب جناب آپ نے ایک لسٹ بنا لی ابھی بہت سارے دوستوں نے آپ کو لسٹ دی آپ گھر میں بیٹھ جائیے اور جناب جتنے پیارے پیارے لفظ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ایک ڈشنری میں تو کیجئے دو سو لفظ میں سو لفظ یا آپ گنتی کے چند لفظ رکھ لیں لیکن وہ بہت پیارے ان کے ساتھ آپ ان کا امیج بنایں ان کے ساتھ ایک تصویر وابستہ کریں ٹھیک ہے انسان کے دو لیولز ہیں ایکزیسٹنس کے اب نیکسٹ کانون ہے یہ سارے قوانین بیان کر رہا ہوں جو قدرت میں تخلیقی قائدے ہیں اب ذرا آپ کے وجود کے ایکزیسٹنس کے آپ کی زندگی کے دو لیولز ہیں ایک شعوری لیول ہے اور ایک لا شعوری لیول ہے ٹھیک ہے لا شعوری لیول پر لینگویج کام کرتی ہے لا شعوری لیول پر امیج کام کرتا ہے کانون یہ سوہنگ آرہی ہے پا شعوری لیول پر لینگویج کام کرتی ہے اور لا شعوری لیول پر امیج کام کرتی ہے آپ جناب آپ نے لینگویج کو کنورٹ کرنا ہے کس میں امیج میں اور اس امیج کو بھیجنا ہے لا شعور ہو یہ ہے قائلہ اس کے لیے پروسیزن کیا ہے اس پروسیزن کے دولہ ایک تو لا شعور کی صفائی یعنی لا شعور اتنا ساف ہو ظاہر ہے کہ آپ گنڈی نالی میں دودھ لیں تو نہیں دعا سکتے یا گنڈے پرکن میں آپ دودھ نہیں دعا لیں آپ نے سب سے پہلے اکرہ کرنا ہے لا شعور کی صفائی کرنے آپ نے بھنس کریں پچیس سال یا تیس سال یا پہنتیس سال آپ کے عمر ہے اور پہنتیس سال سے آپ ایک ترغیر مسلسل دی جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا اگر شعور جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے گھندا ہو چکا ہے آپ نے پہلے اس کو کیا کرنا ہے صافتہ اس کی صفائی کرنے کے بعد پھر جو امیج آپ اس کو بھیجیں گے اس امیج کو پھر وہ کھینچ کے آپ کی زندگی میں دے آئے گا اب آپ نے صفائی کے لئے کیا کرنا ہے صفائی کے لئے آپ نے ہم جب امیج اس میں ہمارے استاذ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا جناب رحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ نام کا وریک رحمت فرمائے اور آج بل تک اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں گئے طریقہ کیا تھا کہ آپ آٹومیٹک رائیٹی کریں آٹومیٹک رائیٹی خود نویسی ٹھیک ہے خود نویسی کیا ہے کہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو سانس جب مکمل باہر نکلتا ہے تو مکمل اگزیلیشن کے ساتھ سانس لا شعور کی تعلیز تک چلا جاتا ہے ذرا سا پانی گیرہ ہے لیکن سب بس ہو جائے انسانی زندگی لا شعور اور لا شعور کے درمیان شعور کی صورت میں ادھر بھی لا شعور ہے ادھر بھی لا شعور ہے یعنی سانس مکمل لے لیا تو لا شعور کے دروازے پر مکمل خارج کر دیا تو لا شعور کے دروازے پر دو لا شعور کے درمیان ایک شعور ہے جو زندگی ہے یہ ظاہری ہے ٹھیک ہے اب جناب جب آپ سانس اندر لے رہے ہیں یا باہر جا رہا ہے اس وقت آپ کا رابطہ بار بار لا شعور سے اور پھر شعور تک اور شعور سے پھر لا شعور تک پھر لا شعور سے شعور اور پھر لا شعور ٹھیک ہے دو ایکسٹریمز کے درمیان آپ کا سانس چل رہا ہے اور بار بار لا شعور کو تس کر رہا ہے تس کر کے ادھر تس کر کے ٹھیک ہے آپ انسان کا لا شعور اور چند سیکنڈ کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی چیز ریلیز کرتا رہتا ہے یہ باس آج پھر جائے کہ انسان کا لا شعور لمحہ ب لمحہ کوئی نہ کوئی چیز ریلیز کرتا رہتا یہی وجہ ہے اگر آپ میں کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں تو اس کو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک آپ کے لا شعور میں یوں لگتی ہے جیسے گولی لگتی اچھے بدا ہی نہیں آپ تجربہ کریں آپ کو کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو آپ اس وقت اس پر سوچنا چھوڑ لیں تھوڑی دیر کے بعد وہ لا شعور سے خود نکل لیں گے آپ پر آن پر جائیں یہی مجھے یاد نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے یہ کانون ہے کانون یہ ہے کہ انسان کا لا شعور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو ریلیز کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جس طرح انسان کے ناک سے رطوبت نکلتی رہتی ہے انسان کے ایکسکریٹری آرگنز سے ایکسکریٹری آرگنز سے نکلتی رہتی ہیں انسان کے موں سے یہ سلائبہ نکلتا رہتا ہے کیا تھوڑ کے کیا کہتے ہیں ستوڑ یہ چیزیں اور انسان کے ہر سسٹم کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ریلیزنگ کوالیٹی ہے ریلیزنگ کیپیسٹی ہے اسی طرح سے لا شعور کی بھی ایک ریلیزنگ کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے لا شعور ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز اگلتا رہتا ہے اب آپ نے اپنے لا شعور کو ترہی بھی یہ دینیہ کہ تجھے کرنا ہے ساپ کلم لے لے اور کاغذ لے لے اور پھر ذہن میں جو آتا جائے لکھتے جائے گریمار کیونی طرح کرنی کہ میری گریمار ٹھیک ہے تینسیز ٹھیک ہے یا نہیں ایکٹیو کسیٹ ٹھیک ہے یا نہیں یا دیلیکٹ دیلیکٹ کے کوالیٹی سے یہ درست ہے کہ نہیں یا جمع اور قسمیہ کسی یہ درست یہ نہیں دیکھنا اور نہ جملے بنانے کرنا کیا ہے جو ذہن میں آتا چلا گیا وہ کیا کرتے جائیں گے آپ لکھتے چلے جائیں ہار گندی سے گندی چیز اچھی سے اچھی چیز عام سے عام چیز خاص سے خاص چیز جو آپ کے ذہن سے ریلیز ہوتی جائے آپ اس کو کلم سے گزارتے جائیں ٹھیک ہے جی غیر اختیاری قط اند غیر اختیاری ایکسٹینپوری ٹھیک ہے بداؤٹ اینی پری کنسیوڈ آئیڈیا کسی بھی آئیڈیا کو کنسیوڈ کیے بغیر جو کچھ بھی آپ کے ذہن سے ریلیز ہوتا جا رہا ہے پوٹی ڈاؤن آن یا پیپ آپ کا ہر لس لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ایک بوجھ اتتا جائے گا چند دنوں کی مشک کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا دن نکال کے بعد نہیں یہ کی ضروری ہے جب آپ مکس رکھیں اس کے محسوس نہ رکھئے گا ہاں پڑھے دیپین ڈیسٹرائل کر لیں بلکہ آگ لگا دیں پانی میں باہر دیں کسی سے کیسے تو بھی رکھے کر لیں جو بھی آپ کے ذہن سے نکلتا جائے آپ لکھتے جائے جتنے زیادہ مشک کریں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا خود ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا چند دنوں کی مشک کے بعد یہ عالت ہوگی آپ سوال کریں گے اور جواب کوئی رکھائے گا یہ اصل میں امن ہے حضرات الارواہ کا روحِ حضر کرنے کا ٹھیک ہے یعنی آپ کچھ عرصے کے مشک کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سوال کریں گے ذہن پر کہ فلان سوال کا جواب چاہیے اور اس کے بعد آپ آٹومیٹیکل لکھنے سے کر دیں گے یہ جانے بغیار کہ میں کیا لکھ رہا ہوں جب بارا اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب ہوگا ٹھیک ہے اس صورت میں روحِ ناظر ہوتی ہے روحِ ناظر کرنے کے بہت سارے پرکے ہیں یہ ایک دھلاس ہے اس وقت بھی آپ آزرات کر سکتے ہیں سوک و روشنی ہے آپ اس وقت بھی آزرات کر سکتے ہیں مراقبے کے جیسے بھی آزرات کر سکتے ہیں اور آٹومیٹیک رائٹنگ کے جیسے بھی آپ آزرات کر سکتے ہیں ان میں سے آزرات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے لیکن جب آپ کا لا شعور بلکہ صاف اور کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو خود بہت پتا چلے گا کہ میں آپ پیوریفائی ہو گیا ایک نمبر دو یہ تو تھا رائٹنگ کے ذریعے سے یعنی سیلف ریلیز آم یور سب کاشیس مائٹ ٹھیک ہے نمبر دو جیبرش جیبرش جی آئی ڈبل بی ڈی آر آئی ڈی آئی جیبرش جی ای ڈبل بی ڈی آر آئی